موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عمر جاوید پروگرام جرم انجام کے ساتھ لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں پیش آیا انتہائی افسوسناک واقعہ جس میں شوہر نے بیوی کو مختلف الزامات کی بنیاد پر قتل کر دیا صرف بیوی کو نہیں بلکہ اس کے دو بچوں کو بھی انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا کیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا ملزم نے کن وجوہات کی بنا پر عورت کو یعنی اپنی بیوی کو اور اس کے بچوں کو قتل کیا مہر نفسیات اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے لوگ اس ملزم کے بارے میں اور اس کی ذہنیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کیا پولیس ملزم کو سزا دلوانے میں کامیاب ہوگی یہ تمام چیزیں جانیں گے آج کے پروگرام جرم انجام ہے اب اس نے موجود ہے وہ صفاق ملزم کے ساتھ جس نے گھریلو جھگڑے کے اوپر نہ صرف اپنی بیوی کو قتل کیا بلکہ اس کے دو بچوں کو بھی قتل کیا جبکہ تیسری جو اس کی بیٹی تھی اس کی زندگی جو تھی وہ بغشی تھی اس کے بعد ملزم جو تھا وہ موقع سے فرار ہو گیا تھا لیکن گرین ڈاؤن پلیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے ملزم جو ہے وہ گرین ڈاؤن پلیس کی حراست میں اس سے ہی سے جانتے ہیں کہ اس نے کیوں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو قتل کیا ہے اور قتل کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا سارا پلین اس نے کیسے بنایا اور وجہ کیا بنی اور کتنا عرصہ پہلے اس کی شادی بھی تھی تمام چیزیں اسی سے جانتے ہیں تمہارا نام کیا ہے مماز عاشق کیا کرتے ہو عاشق تم مستریانہ کام کارنا ہے بیلڈنگ مٹیریٹ کہاں پہ جتے بھی کام اللہ بجے کس کو تم نے قتل گیا اپنی بیوی کو قتل کیا پہلی بیوی تھی نہیں دوسری پہلے بھی شادی بیوی تھی تمہاری ہاں پہلے بھی بچے لیا کے کتنے بچے تھے اس میں سے اس کے تین بچے چار بیوی کتنا عرصہ پہلے وہ چھوڑ گئی تھی تمہارا وہ چھوڑ گئی تقریبا پہلے پہلے گئی کیوں اس سے کیوں چھوڑا تمہارا بھائی جی ہوں تھا کہ وہ نارا لگیا ساکتا ست بچے ہیں تو باہر لگیا ساکتا ہاں جی اچھا وہ دینال سے بھاگ گئی بچے ہیں کتے گئی بچے بھی ناری لائے گئی مارتے مارے تھے نہیں وہ بچے نہیں جی ناری لائے گئی اچھا پھر اے دینال کی میں شادی ہوئی دی رہی اے دینال اے تھے بھاگ گڑیاں سے رہنجی تھی ترائے سے مقام دائے پھر خجرے دا ایک منڈا ہے گا دے وہ اے دینال اے دینال اندی بھاگ فیہ سی انہیں پھر رسطہ کروایا ہے اچھا کنہ عرصہ پہلے شادی ہوئی دینال شمیم نا چار سالوں میں ٹھیک ہے تے جڑے بچے انہوں قتل کیتے ہیں وہ شمیم دے پہلے شہر چھو ہاں جی شمیم دے کنے بچے ہیں شمیم دے پہلے شہر چھو ٹین ٹین نے تیرے ناری رہن دے سان میرے ناری رہن دے میرا سے بچے انہیں پیدا ہونی کو انہیں دیتا دو بچے میرے انہیں زائے کروایا ہے کیوں؟ تو خاکار گئی تھی نا یعنی کہ انہیں ہونے انہوں نے جڑا پلان بنیا سی کہ بچے انہیں پیدا کریں نہیں وہ دی کوئی وجہ سی سارے وہ پوری وجہ تو یہ نہیں بچے میرے پیدا کی تھی تو بچے میرے زائے کروایا ہے نہیں ایک ہی وجہ کہ تیریاں بڑیاں تیرے نال توکہ کرتے ہیں پہلے بھی تیرے نال توکہ کرتے ہیں چھڑکے چلی گئی دو جی بھی توکہ کہا رہی سی کوئی امیر بندہ ہے تو کوئی ملا مولانے تیریاں نہیں میں میرے زیور بندہ ہے پہلے تھی ان جی باگ گئی نا کسی ساتھ ٹھیک ہے او ناس گئی تیرے بھی تو کہہ رہے ہیں تو اکھا کرنا لی سی تو اکھا کرنے کی تا میں ارناڈا ایا کہ دو بچے میرے زائے کروا کے اس تو بعد ایا کہ دو پلات لینے او بھی اپنے نا کروا گئی ہونہ آکے تیرے میں تککہ دیں دی کہ توں باگ جا دفا جا اچھا او دی کی بجا سی ان دی بجا یہ آکے تاس دین تو انہیں نا کار دے بے چلد آئی پائی سی کس گلتوں کہ میرا سوٹ چوری ہو گیا لیکن میں سوٹ بیکھیا جنہا کو چوری کیتا ہے تو مہنگا سوٹ سی؟ بتانی جیو مہنگا سی جاؤں کتھ آیا سی جاؤں جاؤں انہیں ویسے یہ ڈراما بنایا سی کہ سوٹ آیا کتھ ہو؟ سار میں سوٹ بیکھیا ہی نہیں کنے پیسے کمال ہیں نا سا تم مینے دے؟ دیاڑی دا چودہ پندرہ سوٹ بھی دیاڑی دا چودہ پندرہ سوٹ بھی دیاڑی 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 دیا پیسے کتھ ہو آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نا دو اپلاڈ بھی انہیں خریدے جیو میں انہوں کمال آکے بارہ تیرہ سوٹ بھی اور وہ ہی دیا دیا سی مینے دیا سا کنے بان دیا خرچہ خرچہ کوئی نہیں جی تاڑا بارہ تیرہ سوچو وہ بھی کوئی کام شم کر دی سی ہاں جی وہ کام کر دی سی جہلے نکاہ کیتا میں انہوں منہ کیتا بھی کی کام کر دی سی کس کوٹھی کام کر دی سی میں انہوں منہ کیتا بھی کام نہ کر دی تیرے چھو عمر کافی چھوٹی سی یا برابر دی سی ہاندی سی نہیں میرناڑوں کوئی پانچ دا سال دا ہی خرچہ پھر جس طرح قتل کیتے ہیں اس طرح کی پلان کی بنایا کیوں قتل کیتا ہے؟ اس دین شاملے انہوں چندہ میں مار گیا پہلے بھی مار دی سی جنہوں پہلے بھی لات دی قریبا جدوں بھی لات دی بڑی لمبی زبان چلا ہو دی پھر کوئی مار کھالا ہے نا سی ہمیشہ ہی جیو ایسے میں مجبور ساما ہے انہوں کہیں دا ہاں کہ میں نو نا اسران تکا دے میں مطلب زندگی نمبانی تیرے لیکن وہ آن دی کہ میں نہیں رہنا ہے عمر کتنی ہے تیری؟ عمر ہوئے گی کوئی پچھونجا سال تو پچھونجا سال جو بچہ کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ سار میرے بچے جو پہلے باغ گئے پہلی بیوی دینا ہے تیرے تین بچے بڑی دینا لیا میں چاندہ سی کہ میرے بچے بچے ہوئے گا چلو پیچھلے پا رہے ہیں تیرے تین کار سال جنہوں جنہوں دو نو تو قتل کیتا ہے وہ انہی تین پیار کرتے ہیں؟ سار میں بڑا نو پیار کیتا ہے لیکن جدہوں کے بیمار شمار ہو جاندہ میں پانی دا کو اٹھنے کی چاہتا ہے اچھا پھر اس رات کی کیتا ہے؟ کیوں میں قتل کیتا ہے؟ اس رات میں شمیم نو میں قتل کرنا چاہتا یہ بچے دو میں جڑے ہیں یہ میرے گاڑ پر ہے تیرے سار میں پھر کی میں قتل کی میں گیتا شمیم نو تو ٹوکے نو ٹوکا کتو آیا؟ ٹوکا دکان تو لیا ناسا قتل کرن لیا ناسا داس دن جدہوں نے زلیل کیتا ہے شامی جاندہ خریدیا ٹوکا شے سو پنیار بیرد یہ تھے باگری ہیں چلے آکے کاری رکھیا؟ ہاں جی فریج دے تلے رکھیا ٹھیک انہوں نے پتا چلیا اچھا اور آدم سوٹی سی جوزوں باہر کیتا تو جی دو راتی میں سو گیا ہیں ٹوکا دے ویچوں نے منہوں نے باہرہ ایک ویجے اوکھی اپشاو کرنا اپشاو کر کے تے جہلے اندھر آئی جا میں انہوں نے کہا شمیم ہے توں مجدہ کار کے منہوں ماف کر دے چلو جے میں ٹوکے نہیں ہے کہ میں سوٹ چوری کیتا ہیا میں تیری مال نہیں میں دیکھنے کہ میں کیتا نہیں تے انہوں میں سوٹ ہور لے دیاں گا جے ہو جا بھی تیرا ہے گا انہوں نے مہنگا لے داں گا تے انہوں نے کار دے جو کل کل ختم کر رہا ہے انہوں نے اڈی لمحی جبان کر دی میں گاڑاں کڑنا لے گی میرے ماں پہ انہوں نے اس ٹیم انہوں نے میرے دو چندہ پھر موں دے مانے ہیں انہوں نے کام کیتا تو میں مجبور ہو گئے جسے جا کے دیتا انہوں نے قتل کرتا ہے تے پھر بچے انہوں کیوں آ رہا بچے میرے گاڑ پہ بچے انہوں نے تے تیجہ ایک اور بچہ سی انہوں کیوں چھٹیا سار وہ میرے کوڑی منجی سے پہی تھی چھوٹی بچی وہ پنیاریاں نے بٹی جڑی میری سالی دی تھی تھی وہ بھی پہی تھی انہوں نے کچھ نہیں آتا یہ میرے گاڑ پہ اس تبات قتل کر کے تو فرار کتھے ہیں میں بعد مانگے چلا کر سی پولیس نے کی میں پھڑیا جانا میں باہر نہ جہلے ملتار روڑ دے نکلے آئے وہ اس ٹیم پھر پھر سالیاں تین دو بچے انہوں نے اپنی بیوی انہوں نے تو قتل کیتا کوئی انسانیت ہے بچے تے معصوم سا نونا دکی کے سور سے بچے میرے جو گاڑ پہ آئینے تے وہ اس ٹیم انہوں نہیں سمجھ لے اب ملزم کے چیرے کے تاثرات دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی عام انسان نہیں ہے اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا اس کے بعد دو بچوں کو قتل کیا ایک ہی عمر تقریبا سولہ سال بتائی جاتی اور ایک ہی عمر غالبا سات آٹھ سال تھی تیرہ چودہ سال ایک بچی جو تھی وہ زندہ بچ گئی ہے اس کو کیسے اس نے چھوڑا یہ الہی جانتا ہے انچارج انہارسٹیگیشن مقصود ساموارے ساتھ موجود ہیں ان کے علاقے میں انتہاد سے زیادہ اسی طرح کے واقعات ہوتا ہے کبھی بچے کو زیادت کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے کبھی بیوی جو ہے وہ آشنا کے ساتھ ملکے شوہر کو قتل کر دیتی کبھی شوہر جو ہے وہ بیوی کو قتل کر دیتا ہے ان سے جانتے ہیں کوئی آسیو وغیرہ ان کے علاقے میں کیا چکر ہے مخصوص ہے بھی آپ کے علاقے میں اسی قسم کی بارداتیں کیوں ہوتی ہیں کیا بجا کیا ہے یہ لوگ جو اہم بہت غریب لوگ ہوتے ہیں یہ باگڑیاں سیڈ ہیں یہ سارے دپالپور کڑے کے لوگ ہیں غریب لوگ ہیں چھوٹے چھوٹی باتوں پر جگڑے کرتے ہیں اور دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں ابھی حالی میں آپ کے پاس ہم آئے تھے تو بیوی نے آشنا کے ساتھ ملکے شوہر کو قتل کر دیا تھا پھر اس کے بعد محلے دار نے اپنے محلے دار بچے کے ساتھ زیادتی کی اس کو قتل کر دیا اس میں بھی آپ نے تین ملزموں کا پکڑا یہ کوئی مائنڈ سیٹ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر یہاں پر قتل کر دیتے ہیں غربت کی وجہ سے کسی کو قتل کرنا تو سمجھ سے بالاتا رہا ہے اب اس کیس میں تو غربت بھی نہیں ہے وہ کہتا دو پلوٹ کری دے رہے تھے جو پہلا کیس تھا روبی والا وہ بھی دپالپور کڑے کر رہنے والے تھے تو ان کی سٹوریوں جو آپ کو میں نے میڈیا کے سمجھ بیان کر دیا اس کیس میں ہوا کیا؟ کچھ بتائیے گا اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ اکیس تاریخ رات کو یہ ان کا پس میں جگڑا ہوا تھا جگڑے کے بعد یہ کہتا ہے کہ مجھے اکثر گالی گلوچ کرتی تھی باتمیزی کرتی میرے والدین خود جگہ ان کو گالی بگرہ دیتی تھی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا اور نمبر دو جو میرے میں نے کوشش کی کہ میرے بچے پیدا ہو جو اس تکا کے عمل ضائع کرا دیتی تھی اس بات کا مجھے رانج تھا اور اس نے پلین کے مطابق توکہ خریدہ توکہ خرید کے اس کو ان کو رات کو دردی سے قتل کر دیا کتل کرنے کے بعد یہ کہاں گیا تھی قتل کرنے کے بعد یہ چلا گیا تھا مانگا منٹی وہاں پہ جاکو اس نے اپنا عالی قتل چپا دیا اور اپنے کپڑے بغیرے جاکو سپا دیا جائے گا عالی قتل ہو گیا انشاءاللہ یہ بابسی روانڈ پر آئے انشاءاللہ یہ عالی قتل بھی برامد کر لیں گے اور جو کپڑے خونوں لوگ تھے وہ برامد کر لیں گے جو ایک بچی جس کو اس نے چھوڑا اس کو چھوڑنے کی کیا وجہ یہ بتاتا ہے کہ ایک اس شمیم کی ایک پیچھے سے لائیوی بچی تھی اور ایک اس کی بہن کی بیٹی تھی ان دونوں کو کیوں نہیں قتل گیا اس میں میں انہوں سے پوچھا تھا اس کا نام غالباً شمسہ نام تھا بچی کا بچی کا نو دس عمر بہت ایکٹو بچی تھی میں نے بیٹا آپ کو اس نے کیوں چھوڑیا چکے اور اس کے علاوہ شمسہ کے علاوہ بھی کوئی ایک لڑکی اس کی سالی کی لڑکی تھی اس نے کہا نا میں نے مضامت کیا نا وہ میرے نزدیک ہے نا اس نے مجھے چھوڑنا ہی میں نے کوئی سے بات پکڑا کیا نا اس نے مجھے مارا ہے تو یہ جو پلوٹ وغیرہ بتاتا ہے کہ اس نے پلوٹ وغیرہ لیے ہوئے تھے اور یہ چاہتا تھا کہ اس کا وارث ہو یہ کیا سوری ہے پلوٹ میں نے لیا تھے کشتوں پر پلوٹ لیا تھے جو رائشہ مکیم والا پلوٹ ہے وہ اس کو میں نے کلیر کر دیا جو دوسرا پلوٹ اس کی بھی نوی زار پر کشتے دینی ہے انہیسان کی کوشش تو یہ ہوتی ہے چلو ہم زندگی میں کچھ اپنا مقام بنا لیں لیکن ان کی گریلوں چرنچاکی کی وجہ سے یہ تمام عاملہ گڑ بڑ ہو گیا اور اس شریف آدمی نے ان کو مدر کر دیا بہت شکریہ ان چارجی میں اس کی کیشن کی آپ گفتگو سن رہے تھے اس علاقے میں ان کے مطابق جتنا بھی لوگ رہ رہے ہیں ایک تو وہ بہت زیادہ پورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں سیکنڈی دوسرے شہروں سے آکے یہاں پر رہ رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات کیے اوپر تیش میں آ جاتے اور جان لے لیتے ہیں اور اس صفاق ملزم نے بھی دریدہ صرف نے بھی معمولی بات سوٹ چوری ہوا تھا اس کی بیوی کا جس کے اوپر وہ اس سے پوچھ رہی تھی اور اس پر جھگڑا ہوا اور اس نے پہلے اس پلائننگ کی بھی تھی جیسے اس نے خود بھی بتایا کہ جو ٹوکا تھا جس سے جانور کو زبا کیا جاتا ہے اس کا گوش بنائی جاتا وہ ٹوکا ساڑھے چھ سو روپے کا خریف کے گھر میں رکھا وا تھا اور رات کو جب اس کو موقع بلا تو پہلے بیوی کو قتل کیا اس کے بعد اس کے جو دو بچے تو ان کو قتل کر دیا تیسری بیٹی گھر میں موجود تھی انچاز انرسٹیگیشن کے سام کہنا ہے کہ اس بچی نے اس سے ایک ایسا شخص جس کی پچپن سال کے قریب عمر ہے اور اس کی دوسری شادی ہے پہلی بیوی میں سے اس کے ساتھ بچے ہیں جس سورت کے ساتھ وہ دوسری شادی کرتی ہے اس سورت کی بھی یہ دوسری شادی ہے لیکن پہلے چھوار میں سے اس کے تین بچے ہیں لیکن وہ مزید اولاد بھی چاہتا ہے اور اس کے مطابق کہیں نہ کہیں پہ عورت جو تھی وہ نہ چاہتے ہوئے بچوں کو پیدا نہیں کر رہی تھی اور اس بات کے اوپر ان کے یہ جو تھی بون آف کنٹینشن تھی ان کی لڑائی وزارہ چلتی رہتی تھی اور بلاخت لڑائی اس نہج تک پہنچی کہ ملزم نے تیش میں آکے عورت کو اور اس کے دو بچوں کو ٹوکے کے بار کر کے قتل کر دیا کیا یہ کوئی ذہنی بیماری ہو سکتی ہے غربت ہے بچے کی خواہش انسان کو اس نہج تک لے کے جا سکتی ہے یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ہم نے مہرے نفسیات سے رابطہ کیا ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں مرات بکت کے لیے بہت شکریہ ایک شخص جس کی پچپن سال عمر ہو اور اس نے دوسری شادی کی اور شادی کو بھی تقریباً پانچ چھ سال ہو گئے ہوں اور وہ چاہتا ہو کہ اس کے اولاد ہو جب آلڈی اس بندے کے بھی سات بچے ہیں اور جو خاتون ہیں جن سے انہوں نے شادی کی ہے وہ بھی تین بچوں کی والدہ ہیں تو اگر وہ اس بندے کو اتنا شوق تھا اور اتنا زیادہ تھا اس میں پیشنیٹ تھا یا اتنی اس سے محبت تھی کہ وہ بچہ پیدا کرنا چاہتا تھا تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ عورت بھی تو اس سے بھی تو طلاق لے گی اس سے شادی کی تو وجہ وہاں سے شروع ہوئی کہ بچہ کیوں نہیں پیدا کر رہی تھی اور وہ بچہ پیدا کرنا چاہ رہا تھا اوکے مرد کی خواہش تھی ٹھیک ہے لیکن وہ کیوں نہیں پیدا کرنی چاہ رہی تھی بات وہاں سے شروع ہوتی ہے میبی شادی سے پہلے جو ان کی تعلقات تھے جیسے وہ بھی شادی شدہ تھے وہ خاتون بھی شادی شدہ تھیں تو ان کی اپکورس جو ہنیمون پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ بات چیت کرتے ہوں گے میبی کوئی کسنے وادے اس بندے نے بھی اٹھائے ہو جو بعد میں اس خاتون کے لیے وہ پورے نہیں کر رہے تھے تو خاتون کو لگا ہوگا کہ جب وہ آلیڈی ان بچوں کا یا اپنے بچوں کا دس بچوں کا بوجھنی اٹھا سکتا تو گیارمہ بچہ لانے کا میبی ان کو تک نہ سمجھا رہی ہو یا میبی کوئی اور وجہ ہو بکوز ہم اس رک کو نہیں جانتے تو we cannot say that میراد یوجلی یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کیونکہ ہم مرد dominated society کہلاتے ہیں تو جب ایک عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو مرد جو ہے وہ بچوں کو رکھ لیتا ہے اس کیس میں جب عورت جو اس کی مرد کی پہلی بیوی ہے ملزم کی اس نے جب اس سے طلاق لی طلاق نہیں لی وہ کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر کے چلی گی اور بچے بھی اس کے پاس ہیں جب اسے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بچے تھے آپ ان بچوں کو رکھ لیتے تو وہ کہتی بچے ساتھ چلے گئے اس عورت کے ساتھ بھی اس کا ایشو ہوا اس عورت کے ساتھ بھی اس کا ایشو ہوا تو کوئی سیکلوجیکل ڈیسورڈر آپ کو نظر آتا ہے دیکھیں پہلی عورت میں سے سات بچے تھے ان بچوں کو رکھے بھی تو اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا یہ صرف اپنی نسل اس کے مطابق وہ نسل بڑھانا چاہتا تھا اس کے اب یہ نہیں مجھے پتا کہ اس کے بیٹے کتنے تھے ان ساتھ بچوں میں سے تین بیٹے چار بیٹے ہیں اب تین بیٹوں سے نسل تو دیکھیں نا بیٹا تو ایک بھی ہو تو کہتے ہیں نسل ہو گئی آگے بڑھ دی تو تین بیٹوں سے بھی اگر اس کا اس کو ساتسفیکشن نہیں ہو رہی تھی تو اس کو کس بات کی لس تھی یا کہہ سکتے ہیں کہ کس بات کی اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی تھی جو اس کی بیوی نے بھی شاید پہلی بیوی نے بھی جان چھڑائی ہو گئے کہ بچے بھی رکھو مجھے الویداء کاؤ اس نے اپنی جان چھڑا لی یہ عورت جو تھی کیونکہ یہ اولیڈی ایک جگہ سے اپنی اطلاق لے کے ان کے ساتھ راکتہ کیا اس نہیں ہے جو بھی ان کا تعلق بنا تو وہ ابھی شاید اس کو لگتا ہو کہ جی چونکہ یہ میرے ساتھ اس کو محبت کا ایک دعوی ہے یا کچھ تو شاید وہ اس کو مولڈ کرنا چاہتی ہو یا اپنے مطابق چلانا چاہتی ہو کیونکہ دیکھیں اس بندے کی جو خواہشات ہیں سات بچوں کے بعد بھی پوری نہیں ہوئی یہاں ہمارے پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جن کے بارہ بارہ بچے ہیں تیرہ تیرہ بچے ہیں لیکن بنتا یہ ہے کہ غربت فیکٹر ہو سکتا ہے غربت بھی دیکھیں there are lots of factors ایک بیلوجیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس کی بیماری بھی ہو سکتی ہے جو بھی تک پشیدہ ہے ابھی تک ہم نے اس کو پروب نہیں کیا ونرابلیٹی فیکٹر ہو سکتا ہے شاید اس کے خاندان میں پہلے بیماری چل رہی ہو جس کے وجہ سے وہ یہ ونرابل ان چیزوں کی متعلق شدت پسندی جو ہے نا ایک عمل ایک جز ہے جو وہ اس میں آ سکتا ہے دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے اگر ہم سائکولوجیکلی دیکھیں تو وہ اتنا فرسٹریٹیڈ ہے کہ ہر چیز وہ اپنے مرضی کے مطابق جاتا ہے اگر اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو پہلی عورت کو بھی پتہ نہیں اس نے کس طرح تپایا ہوگا یا کیا کیا ہوگا کہ وہ چھوڑ کے بھاگ گئی بچے اتنے سات بچے چھوڑ کے بھاگ گئی لے کے بھاگ گئی لے کے بھاگ گئی ٹھیک ہے لے کے بھاگ گئی تو کچھ تو فیکٹر ہے نا اچھا اب جب وہ ادھر آتا ہے ادھر بھی اس نے محبت اتنی جتائی جو بھی کیا اس بندی نے بھی چار سال گزار دیئے اگر چار سال کسی کے ساتھ گزر گئے ہیں تو بعد میں اتنی شدت پسندی آنا کہ بندہ ایک اس پہ کہہ دے کہ بچہ وہ نہیں کرتی تھی یا میری نسل نہیں آگے بڑھا رہی تھی اس پہ چیزیں یہ وجہ نہیں بن سکتی جس طرح سے اس نے قتل کیا جس طرح قتل کیا دیکھیں نا جس طرح بروٹلی قتل کیا یہ اس کی شدت پسندانہ یا وحشی آنا جو سوچ ہے یہ اگدم سے نہیں آتی کہ بس مو اٹھایا اور اگدم سے رات کو صبح سوکے اٹھے اور اگدم سے وحشی سوچ آگی یہ تو چلتی جاتی ہے اور اگدم سے انڈ کرتی ہے مہرے نفسیات ہونے کے ناتے ایک کوسچن جو میں پرسنلی بھی پوچھنا چاہتا ہوں اس گھر میں جس طرح قتل کی وارداتیں ہوئی اس ملزم کے علاوہ پانچ لوگ تھے یعنی ملزم کو ملاکت چھے لوگ مقتولہ اس کی بیوی بیوی کے تین بچے اور بیوی کی بہن کی بیٹی یہ لوگ تھے اس نے نید بیوی کو قتل کیا اس کی بڑی بیٹی کو قتل کیا اس کے بیٹے کو قتل کیا لیکن اس کی جو بیوی کی چھوٹی بیٹی تھی اس کو بھی قتل نہیں کیا اور اپنی سالہ کی بیٹی کو بھی قتل نہیں کیا کیا بجاب ہوں مائٹ بھی اس کا غصہ بیوی کو کتل کر کے اتر گیا ہو مگر بیٹی نے اور بیٹے نے شور مچایا ہو اور اس نے ان کو مار دیا ہو اور دونوں چھ چھوٹے وہ شاید رو رہے ہو اور کیونکہ آپ نے بتایا کہ چھوٹے بھی تھے وہ تو وہ رو رو رہ ہو یا چپ ہو گئے ہو یا چپ گئے ہو تو اس نے ان کو بودر نہیں کیا کیونکہ اس کا غصہ جو تھا جو تیش آیا تھا اس وقت اس نے وار کیا اور اس کو وہ ریلاکس ہو گیا لیکن یہ جو اس کا ایک اپیسوڈ آیا جس میں اس نے اتنی بروٹلی یا اتنی وحشیانہ طریقے سے جو قتل کیا اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اس نے جو ہتھیار استعمال کیا تاکہ کوئی بچے ہی نہ کہ اگر اب اس نے کچھ کیا تو میں چھوڑوں گا نہیں تو یہ دماغ میں تھا کہ دماغ میں پہلے چیزیں ہوتی ہیں تو ایک دم سے ابراپ ریاکشن ہوتے ہیں آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی ایسے لوگوں کا آپ علاج کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے تو ریہویلیٹیشن سنٹر ایسا ہونا چاہیے جس میں ان کو دس سال کے لیے رکھا جائے ہمارے ہائی ہمارے یہاں سنٹرز جو ہیں وہ صرف ڈرگ اڈکشن کے لیے جس آم سنٹرز ہیں اس کو کیا کہیں گے اس کے لیے حکومت کی ادارے ایسے ہوئے اس بندے نظر رکھتے ہوئے اس کی کیفیت کو کیا کہیں بسکلی تو سائکو پیتھ ہے لیکن ابھی بھی اس کو میں یہی کہوں گی کہ اس کے لیے انیلیسیس کی بہت ضرورت ہے ہمارے نفسیات بیٹھیں ڈاکٹر حضرات بیٹھیں اس کا بورڈ ہونا چاہیے بلکہ اس کے تو میں کہوں گی کہ اس کے جو خاندان ہے نا اس کا بھی پیچھے دیکھنا چاہیے کہ اس میں تو نہیں کوئی شدت پتندی سے کوئی نفسیاتی بیماری چل رہی ہے اب جیسے ایک سرکاری ہسپتال میں نوکری بھی کرتی ہیں آپ کو کبھی سننے میں آیا ہو یا آپ کے مشاہدے میں اسی چیز آئی ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کو ٹیسٹ کیس کے طور پر کبھی دیکھا ہو کبھی ان کو سٹیڈی کیا گیا ہو لوگ دیکھیں فرنسک کیسز آتے ہیں یہ پنجاب انشورٹ آف مینٹل ہیلتھ میں آتے ہیں میں حفظتال سے بھی ڈاکٹر حضرات جاتے ہیں ان کے میڈیکو لیگل ان کے بورڈ بیٹھتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ وہاں مینٹلی کیپیبل آف ڈوینج جوبز اور کس کنڈیشن میں انہوں نے کوئی عمل کیا چوری، ڈکیتی، یا قتل یا کچھ بھی ایسی واردات کی لیکن ایسے لوگ جو اتنے جو مان بھی رہے ہیں جن کے خلاف ہمیں ساری چیزیں مل گئی ہیں ان کا بہت زیادہ ایکسٹنسیو ان کو ریہبلیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے خال میں یہ لوگ صرف اپنے لیے دوسروں کے لیے نقصان دے نہیں ہوتے کوئی ایسا بھی وقت آئے گا جس میں یہ اپنے لیے نقصان دے ہو جائے گا لیکنس کبھی کبھی جو ہوموسائیڈل لوگ ہوتے ہیں وہ سوسائیڈل بھی ہو جاتے ہیں دوسروں کے قتل کرنے سے نہیں ان کو چین ملتا پھر وہ اپنے اوپر شدت پرسندی بھی کرنے لگ جاتے ہیں تینکیو بہر مچ مہرے نفسیات مرادگل ہمارے ساتھ موجود تھی سارے کیس پر ان کا کہنا ہے کہ ناصر اس شخص کو سٹیڈی کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کی جو فیملی میمبرز دیگر ہیں ان کو بھی سٹیڈی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح کی شدت پسندی اور جس طرح کا وحشیانہ انداز اس نے اپنایا قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہوگی اور دیفنیلی وہ اپنے موہ سے اس چیز کا اطراف کرتا ہے کہ اس نے جو ٹوکا تھا جو چورا خریدہ ہوا تھا ساڑھے چھے سار بیٹا وہ پہلے سے اس نے خرید کے فریج کے نیچے چھپایا ہوا تھا اور شاید وہ موقع کی تلاش میں تھا اور یہ جو فرسٹریشن تھی جو اس نے اپنی بیوی کو قتل کر کے اور اس کے بچوں کو قتل کر کے نکالی یہ کافی ٹائم سے پنا پری تھی لیکن صرف ایک موقع کی تلاش میں تھا اور اس دن سوٹ کا چوری ہونا عورت نے موقع دی اور اس کے بعد اس نے جو اس کی خواہش تھی وہ اس نے پوئی کر ڈالی اس طرح میں موجود ہیں اس سس پی انویسٹیگیشن لاہور عبدالغفار کے استانی صاحب کے پاس پولس جہاں پر جب کوئی بات کیا ہو جاتا ہے اس کے بعد ناصر ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے بلکہ اس کی محرکات بھی دیکھتی ہے کیس کی محرکات کیا ہیں جس کیس کو پر آج ہم پروگرام کر رہے ہیں اس کے اندر شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ ناچاکی پر نہ صرف اس کو قتل کر دیا بلکہ اس کے دو بچوں کو بھی قتل کر دیا ایک تو ہم ان سے اس بارے میں جانیں گے کہ اس طرح کے بڑھتے ہوئے جو واقعات ہیں ان کی وجہ کیا ہے دوسرا جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے گرین ٹاؤن صدر ڈوین کا ایک تھانہ ہے اس ڈوین میں بہت زیادہ قتل و غارت ہوتی ہے قتل کے واقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ اس ڈوین میں رونم ہوتے ان سے جانتے ہیں کہ سرانی صاحب ایک تو وقت کے شکریہ اس کیس میں شوہر نے اپنی بیوی اور دو بچوں کو مار دیا شوہر کی بھی دوسری شادی تھی بیوی کی بھی دوسری شادی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بہت زیادہ رپیٹیڈلی ہونا شروع ہو گئے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو کرائم ہے اور خاص طور پر اب قتل کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں اس کا اب سوشل فنانونا بھی کہہ سکتے ہیں اس کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں اس علاقے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں خاندانی نچاکیاں آپس میں بیوی اور میاں کی آپس میں انبن اور دن نچاکی کی صورت میں بھی بعض اوقات یہ انسلنس ہو جاتے ہیں اور کئی دفعہ ہم نے یہ بات بھی نوٹ کی ہے کہ عربت وہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کئی دفعہ بیروزگاری کی وجہ سے بھی آپ کو پراپر روزگار نہیں مل رہا بچے آپ کے پریشان ہیں آپ کا بیوی سے جھگڑا چل رہا ہے تو اس بات کے اوپر بھی نوبت بعض اوقات قتل تک آ جاتی ہے کچھ لوگ خصوشت بھی کر لیتے ہیں کچھ اپنے بچوں کو بھی کئی دفعہ ایسی انسلنس بھی ہوئے جہاں انہیں نہر میں پھینک دیا ہے بچوں کو مار دیا ہے تو یہ ان کے پیچھے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو اکنومک ریزنز ہیں جو معاشی مسائل ہیں وہ ایک ان کا سب سے بڑا فیکٹر نمبر ون وہ ہوتا ہے سیکنڈ نمبر پہ اونر کلنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو کسی کی کردار کے اوپر کوئی شک لگا کے میاں اپنی بیوی کے اوپر یا بریٹی کے اوپر ایسی بات ہو تو اس میں بھی قتل کافی زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی چانسل ہوتے ہیں کسرانی سب بلخصوص ٹاؤنشپ گرین ٹاؤن اس علاقے میں بہت زیادہ قتل ہوتے ہیں اور پھر اگر برادر اس پہ دیکھا جائے تو اس میں کافی سارا جو ایریا ہے وہ دھیاپی علاقہ ہے روڑل علاقہ ہے اور خاص طور پر آپ سدر کو دیکھیں مانگا منڈی کا علاقہ ہو گیا اور وہ پرانی عبادی ہیں وہاں پہ انمیٹیز بھی ہیں وہاں پہ ایشیوز بھی ہیں تو جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ شاید اور پھر تھوڑا سا لو انکم ایریاز بھی ہیں وہ جہاں پہ اس کمپیرٹو گلبر یا مارل تاؤن یا ڈیفنس کے نسبت وہاں پہ یہ انسیڈنس زیادہ ہوتے ہیں تو ان کا جو ارننگ ان کا جو ہے نسبتاً ایس کمپیرٹو ادر ایلیاز وہ بھی نسبتاً کم ہے ان لوگوں کی تو پھر یہی بات سمجھ آتی ہے کہ شاید اکنومک فیکٹر جو معاشی پلیس اپنے طور پر کوئی پلیس سٹڈی کرتی ہے کہ وجوہات جیسے اس سال چار سو سے زائد اب تک گیارہ مہینوں میں قتل جو ہے وہ لاہور میں ہو چکے ہیں تیتیس ایسے قتل ہیں جو ابھی تک اندھے ڈکلیئر ہوئے ہیں جن کے بارے میں پتا نہیں چل سکا تو اوورال اگر چار سو تیتیس چار سو چالیس قتل دیکھی جائے تو ایک بڑا نمبر ہے کوئی سٹڈی ہے آپ لوگ کی کیا وجہ قتل کی قتل میرا خیال ہے کہ ہم لوگ بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ کسی حد تک ہم بھی قتل کے کیسز میں ہم بھی سٹڈیس کرواتے ہیں اور ہماری بھی ہوتی ہیں اور ان پہ خاص طور پہ ہمارا کنسرن ان سے زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ پرانی اینمیٹیز چل رہی ہے ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ جن کی پرانی بشمی اپس میں دو گروپوں بھی چل رہی ہے تو خدا نہ خاصتہ آگے جا کے تو مزید اس کے اندر بندہ قتل نہ ہو جائے لیکن جو سڈن پرووکیشن کے اندر یا ویدن فیملی کوئی ایسا ایمچیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو یعنی اس کو روکنا اس کو پریونٹ کرنا پولیس کے لیے میں سمجھتا ہوں almost impossible ہاں اگر کوئی ایسی بات تھانے میں رپورٹ ہوئی ہے کہ میاں بیوی کی درمیان جھگڑا ہے اور پولیس نے اس پر ٹائم بھی مداخلت نہیں کی پرچہ نہیں دیا میاں کو نہیں پکڑا یا کوئی جو میل میمبر ہے جو زیادتی کر رہا ہے خاتون کے ساتھ اس کو نہیں پکڑا اس نے جا کے آگے وہ قتل میں کنورٹ ہو گیا تو وہ پولیس کا میں سمجھتا ہوں کہ کام بنتا ہے کہ اس کو روکے وہ پولیس اس کو روک سکتی ہے لیکن بائی ان لارج ایسی کیسز رپورٹ نہیں ہوتے چھوٹی موٹی خاندان کے اندر بھی چپلس چل رہی ہوتی وہ رپورٹ نہیں ہوتی اور پولیس کے نوٹس میں نہیں ہوتی یہ بات تو وہ آلٹی میڈلی بات قتل تک پہنچ جاتی ہے تو پولیس ہم لوگ خاص طور پر جو پرانی انمیٹیز ہیں ان کی حفت تک ہم پری کاشن مجھل استعمال کر لیتے ہیں ہم پریبینٹی ایکشن بھی کرتے ہیں اس کے اوپر ہمارا کام بھی ہے سٹڈی کرنا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کرائم ہے جو کرائم اگنس پرپرٹی بھی اگنس پرسن بھی یہ ایک سوشل فنامنا اس کے بلٹپل ویزنز ہیں تو اس کو ہمارے جو ریسرچ کے ادارے ہیں میرے خیالے ان کو بھی اس میں آگے آنا چاہیے ہمارا بھی کام ہے ان کنسلٹیشن بیت پولیس پولیس اور ان کو مل کے یہ کام کرنا چاہیے تاکہ ہم جو روٹ کازیز ہیں ان کے اور خاص طور پر مثال کے طور پر یہ جو بچوں کے اگنسٹ جو چائلڈ ڈیبیوز کی کیسز ہوتے ہیں میرے خیالے وہ بھی ہمیں اس کی بھی پراپر سٹڈی کرنے کے ضرورت ہے ہم لوگ اپنے پارٹ پر کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں پولیس میں لیکن میرے خیالے یہ انیورسٹیز ہیں آپ کے ریسرچ کے ادارے ہیں ان کو بھی جو کریہ جو کریہ جو کریمنالیجی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر ریسرچ کریں اور پراپر اس کے اوپر اور اپنی رپورٹ جنریٹ ہو تاکہ ان کی اور پرونٹس ہوتا ہے اور ان کے روپ کازیز تک ہم پہنچ سکے گوھر شکریہ بہت شکریہ ssp investigation عبداللہ فارکستانی صاحب آیے ساتھ موجود ہے ان کے گھنٹس پر جو چار پوائنٹس سامنے آتے ہوں اس میں سب سب پہلا تو یہ ہے کہ اپنیمکل کنڈیشن ہماری ہے دوسرا اس علاقے کی غربت ہے تیسرا اس علاقے کے اندر پرانے بہت زیادہ علاقے ہیں تیسری وجہ یہ ہے چوتھی بنیادی بڑی وجہ جو انہوں نے بتائی ہے کہ قتل جب ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دشمنی ہوتی ہے بڑی دشمنیاں لاہور پولیس کے پاس نوٹیڈ ہوتی ہیں اس لئے لاہور پولیس اس کو چک کرتی رہتی ہے لیکن یہ جو گھریلو ناچاکی کے اوپر یک دم پروکیشن ہوتی ہے اور اس میں جو قتل ہو جاتا ہے یہ اس چیز کو گردانتے ہیں کہ اس طرح کی پروکیشن کے اندر جو قتل ہو رہے ہیں اس کو روکنا پولیس کے لیے ممکن نہیں جس بے دردی سے شوہر نے اپنی بیوی اور اس کے دو بچوں کو قتل کیا اس کے اندر نہ صرف صفاقیت ہے بلکہ فرسٹیشن کی بھی انتہا نظر آتی ہے پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی سبیحہ شاہین ہمارے سے جسے موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بڑا عام تھا کہ خواتین کو گھرے لو جھگڑوں کے اوپر مار پیٹ جو چلتی تھی اور اس کے لیے جہاں پہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بہت آواز اٹھائی وہاں پہ سوشل ایکٹیویسٹ جو تھے وہ بھی بہت ایکٹیو ہوئے اب لیکن رجحان یہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ اب مار پیٹ کی بجائے سیدھا قتل تک نویت پہنچ چکی ہے بارداتوں کی ان سے جانتے ہیں سبھی جس طرح آپ سے انٹرویو سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ آدمی کی عمر تقریبا 55 سال تھی عورت کی عمر تقریبا 45 سال تھی مرد کے پہلی بیوی میں سے سات بچے ہیں عورت کے پہلے شوہر میں سے تین بچے ہیں اس کے باوجود بھی ہی وز ارجنگ کہ اس کے اور بچے ہوں آپ کو لگتا ہے کہ اس بنیاد پہ عورت کو قتل کر دیا گیا ہوگا؟ دیکھیں جی عورت کو تو کسی بنیاد پہ بھی قتل کرنے کی بات نہیں کی جا سکتی ظاہر ہے کسی بھی انسان کو قتل کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور کسی بھی انسان کے پاس یہ نہ حق ہوتا ہے نہ اختیار ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو ملنا چاہیے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو قتل کرے جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہمارے ہاں رجحان ہمیشہ سے ہے ڈومیسٹک وائلنس کا اب ڈومیسٹک وائلنس کا جو رجحان ہے جب ہم اس کو کہیں نہ کہیں جسٹیفائے کرتے ہیں کہ اچھا یہ گھر کا معاملہ ہے یا یہ کہ یہ عورت نے کچھ کیا ہوگا کچھ غلط کیا ہوگا مرد کو غصہ آ گیا ہوگا اس نے دو تھپڑ مار لیے ہوں گے تو پھر دیکھیں جہاں آہستہ آہستہ سوسائٹی کے اندر ایک ادم برداشت جو ہے وہ ہماری بھڑتی جا رہی ہے وہی پہ اس عمل کو لے کے بھی اب مرد سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ماریں گے اس کے بعد ہم آنر کلنگ میں جائیں گے اور ہم بری ہو کے آ جائیں گے یہ بڑا آسان ہے نا بیوی کو مارا بہن کو مارا لیکن کلنگ آن نیم آف آنر ہو یا کسی ڈسپیوٹ کے اوپر مارنا تو قتل کرنا تو بیسی اسلام میں بھی اور ہمارے کانون میں بھی بیسی بھی آنر کلنگ کے لفظ سے اختلاف کرتی ہوں کوئی قتل کسی قتل کسی موت کے تیچھے کوئی آنر نہیں ہو سکتا اور لیکن وہی بات ہے نا مردوں کو ایک مل گئی ہے اس بات پہ جسٹیفکیشن مل جاتی ہے مردوں کو یہ سپورٹ کیوں مل گئی ہمارے نہ تو قانون میں ہے نہ ہی ہمارے اسلام میں دیکھنچہ ابھی قانون کے اندر کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں بہت دیر تک قانون کے اندر انفارملی یہ بالکل ہوتا تھا جب آنر کلنگ مطلب اس طرح کا کیس بنا کے جاتے تھے تو ہمارے جج سہبان جو ہیں ہمارے وکیل ہمارے پولیس سارے کے سارے مرد ہیں انفارچنیٹلی سارے مرد ہیں اور وہ جو ان کی ایک مردانہ سوچ ہے اس کے پیچھے دیکھیں ایک بڑی لمبی کہانی ہوتی ہے جو ہمارا پورا نظام ہے اس نظام کے اندر چونکہ مردوں کو ایک خاص طرح کی برتری حاصل ہے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ پھر انسانی حقوق کی تنظیمیں جیسے آپ انسانی حقوق کیلئے کام کر رہی ہیں پھر آپ لوگوں کا یہاں پہ کردار شروع ہوتا ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں جیسے اس عورت کے تین بچے تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا دو کو قتل کر دی ہے ایک بچی رہ گی جس کی عمر سات تار سال ہے اور اس نے اپنے سامنے تین افراد اپنی ماں کو اور اپنے بہن بھائی کو قتل ہوتے دیکھا ہے اس کی تو پوری زندگی بچی کی برباد ہوگی اور وہ رہ بھی اکیلی گئی تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اس قسم کے جو واقعات بڑھتے جا رہے ہیں دومیسٹک وائلنس کی ایک سویر قسم کی فارم دیکھنے میں آ رہی ہے اور یہ ہو بھی زیادہ تر میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس اور پور کلاس میں ہو رہے ہیں کیا بجاہ ہے ایک بات بتا ہوں ایسے تو یہ ساری کلاسوں میں ہوتا ہے اس ایک خاص چیز کے اندر آکے کوئی کلاس بہتر نہیں ہے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں جو ہمارا رول ہے یا جو بہت سی بی میں رائٹس آرگنیزیشن ہیں یا جو ہیومر رائٹس دیفینڈر ہیں ہیومر رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں ان کا رول ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اویرنس دیں کرائم کو روکنا تو ہمارا کام نہیں ہے یہ کام ہے ریاست کا اور ہماری لیجسلیشن کا اس طرح کے معاملات کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ اب آپ بات کریں وائلنس کی اور دومیسٹک وائلنس کی اور ویمن وائلنس کی پنجاب کے اندر کافی بہتر کام ہوا ماضی میں بھی ہوا بھی بھی ہو رہا ہے پنجاب کے اندر سینٹر بنے پھر یہ ہے کہ اس طرح کی لیجسلیشن ہوئی میں نہیں کہتی کہ بہت اچھی ہے لیکن چلیں لیجسلیشن ہوئی ایک کام کا آغاز ہوا یہ کام ہے اس کے بعد جسے جو ہمارا کام ہے ہمارے جیسے لوگوں کا کام ہے اداروں کا کام ہے ہم بھائیا اپنا کام کافی بہتر طریقے سے کر رہے ہیں ہم لوگوں کو اویرنس دیتے ہیں جو لاؤ آتا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں ہم عورتوں کو جو ہے ان کو ایک ناوی کے لیے امپاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کے برابر کے حقوق ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمیں کیا کیا کہا جاتا ہے ہمیں کہا جاتا ہے ہم خراب کرنے والے عورتوں کو ہیں ہم طلاقے زیادہ کرانے والے ہیں ہم یہی بات بگتے ہیں کچھ معاملات کے اندر ایسے ہوتا ہے نہیں کسی بھی معاملات کے اندر نہیں ہوتا ہمارا کسی بھی ایک بھی ادارے کا آپ کے اوپر تنس کیا جاتا ہے یا کرتیس آئیز کیا جاتا ہے وہ کچھ معاملات میں ہیں لیکن ان میں ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم عورتوں کو بتاتے ہیں ہم ان کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ برابر کے انسان ہیں اور برابر کے شہری ہیں ایک شہری ہونے کی ناثری اگر ایک عورت بچہ پیدا نہیں मان لیا اگر for the time being ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ملزم کی یہ plea کہ وہ بچہ پیدا نہیں کر رہی تھی اور بار بار بچہ جو تھا اس کو ضائع کر دیتی تھی اس بات کے اوپر قتل کرنا ایک بطور انسانی حقوق کی آپ کورسپونٹر نہ کریں میں تو پہلی بات ہی کیا کہ کسی کو اوپر بھی نہیں اس کے اوپر تو بالکل نہیں ہے دیکھیں ایک خاتون ہے اگر اس کے تین بچے پہلے ہیں اور ایک مرد ہے اس کے ساتھ بچے پہلے ہیں تو ان کو تو ویسے نہیں سوچنا چاہیے جو ہمارے حالات ہیں پاپولیشن کے اس کے بعد اگر وہ عورت ہے مجھے نہیں پتا میں آپ کو یہ بھی بکاتی چلوں کہ اس کے پیچھے کتنی حقیقت ہے ہو سکتا ہے یہ بھی کہانی گھنڈ لی گئی ہو کہ وہ بچہ پیدا کرنا چاہتا تھا اور وہ نہیں پیدا کرنا چاہتی تھی اس پر مار لیا گیا کیونکہ اس طرح کی بہت سی کہانیاں بعد میں آجتی ہو سکتا ہے پیچھے بلکل کوئی اور کہانی ہو یا اس کا دماغ خراب ہو یا اس کو دیکھیں اصل بات ہی ہوتی ہے کہ جب مردوں کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ ہم قانون کی گرفت میں آئیں گے اور ہمیں سزا ملے گی تو وہ بے دھڑک یہ کام کر لیتے ہیں عورتوں کے خلاف جتنے واقعات بڑھ رہے ہیں اور روان سال کرونا وائرس کے اندر جہاں پر مردوں کو پر بھی تھوڑا سا وائلنس ہوا ہے لیکن جہاں پر عورتوں پر وائلنس کے واقعات بہت بڑے ہیں ان کے ساتھ گتل ریپ ریسمنٹ کے کیسیز بڑے ہیں ان میں جو ملزم پکڑے جاتے ہیں ان کو سزا دلوانے میں آپ لوگ کوئی کردار ادا کرتے ہیں کہ you guys insure جی بہت سی تنظیمیں ہیں جو اس طرح کے لیگل ایڈ دیتی ہیں اگر عورتیں جہاں پتا چلے ان کو تو وہ بلکل ان کو لیگل ایڈ دیتی ہیں وکیل مفت کر کے دیتی ہیں اور دیکھیں اور اس سے بڑی اہم بات ہے جو شاید ہمارا رول بنتا ہے ہم ایک معاشرے کے اندر ایک اویرنس کے ساتھ یہ بات بھی کمپیئنس چلا دیں آپ اکثر دیکھیں گے یہ خدیجہ کیس تھا سوشل میڈیا کے پر بہت کمپیئنس چلی کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے اور بھی جب عورتوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوتا ہے تو ہم سوشل میڈیا پر کمپیئنس کرتے ہیں ہم ادھر ویس بھی ضرور پڑے تو ہم باہر بھی نکلتے ہیں حکومت آپ کو سپورٹ تکتی ہے نہیں میرا خواہل ہے حکومت کی سپورٹ اس طرح سے نہیں ہوتی حکومت اپنے طور پر جو کام کر رہی ہے جیسے وائلنس اگیسٹ ویمنٹی سینٹر بنے انفاؤنیٹلی اس ٹائم اس ٹرنیور کے اندر کاخی اس کے پر مسائل آئے ہیں وہ نہیں اتنا کوئی افیکٹیوی کام کر رہا تو میرا خواہل ہے کہ اس چیز کو نہیں بند کرنا چاہیے چلانے چاہیے اس طرح کے سینٹرز اور بنانے چاہیے ومن اپاورمنٹ کے سینٹرز کھولنے سے عورت اپاور ہوتی بالکل ہوگی اس طرح کے چیزیں ایڈ کرتی ہیں میں نے کہتی کہ ومن اپاورمنٹ کے سینٹر بہت سے بن جائیں گے تو اچانک ساری عورتیں اپاور ہو جائیں گی یہ ایک بہت لمبا ٹائم لگتا ہے لیکن دیکھیں ہمیں نے کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا ہے جو آپ جیسے جہاں سے ہم نے بات شروع کی مردوں کی سوچ بدلنے کے لئے اس کے لئے کیا کیا جائے گا مردوں کی سوچ بدلنے کے لیے دیکھیں ایک تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ قانون کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے سزا ہو اور سخت سزا ہو اور اس کے اوپر implement ہو مطلب ان کو بالکل میں کہتی ہوں کہ اتنی سخت سزا ہو کہ باقی دیکھنے والا کو بتا ہو جونرل اویرنس پھیلانی شروع کر دی جائے معاشرے میں ڈسیمنیٹ کرنی چاہیے تو بہتری آ سکتی ہے یہ بھی ہوگی اور ہمارے سلے بس کے اندر ہمیں بتانے کی ضرورت ہے ہم اپنے سلے بس کے اندر دکھاتے ہیں کہ ایک لڑکی جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہے یا عورت ہے وہ گھر میں بیٹھ کے سلائی کر رہی ہے ایک مر جو ہے وہ دفتر میں بیٹھا ہوئے ہم کیوں نہیں دکھاتے کہ ایک لڑکی یا ایک عورت جو ہے وہ دفتر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہے ہم کیوں نہیں دکھاتے کہ وہ سائیکل اور موٹسیکل چلا رہی ہے ہم کیوں نہیں دکھاتے کہ وہ گاڑی چلا رہی ہے ہم ہمیشہ اس کو برطن دوتے کو دکھاتے ہیں برطن دونا کوئی بری بات نہیں وہ کام ہے کرنا چاہیے لیکن ہم نے اس کام کو عورت کے ساتھ کیوں منصوب کر دی ہے تو یہ ہمارے سلیب بس ہے ہماری تعلیم ہے ہمارے گھروں کے ماحول ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہے پھر ہمارے سسٹم کے اندر ہے میں سسٹم پہ بھی زور دوں گی جب آپ دیکھئے اور آپ بہتر جانتے ہیں آپ ایک عورت پولیس کے پاس جائے گی شکایت لے کے تو پولیس والا یہ نہیں سوچے گا کہ یہ ایک شہری کے طور پر میرے پاس شکایت لے کیا یہ اپنے خامد کے خلاف میں اس کی بات سنوں مطلب ہمارے جو تھانوں کا حال ہے کہ عورت کسی کے خلاف بھی جا کے بیان نہیں دے سکتی یا ریپورٹ نہیں کرا سکتی کجا کے وہ اپنے خامد یا اپنے بھائی کے خلاف کرے تو اس طرح کی بے تہاشا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ ہم سب کو کام کرنے کی صورت ہے اور ان سب پہ کام کریں گے تو پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی اس طرح کے قتل کرنے کی ہیمن رائٹ ایکٹویس کا ہمارے ساتھ موجود تھی جس چیز کے پر انہوں نے بہت زیادہ امفرسائز کیا وہ یہی ہے کہ اگر کوئی مرد عورت کے خلاف کوئی جرم کرتا ہے اور اس کو اس میں سزا مل جائے تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا اور اس چیز سے معاشرے میں اس طرح کے واقعات جائیں وہ ہونا کم ہو جائیں گے آج کے پروگرام میں اگر ہم دیکھیں تو پولیس نے ملزم کو تو گرفتار کر لی یا لیکن ملزم کے چہرے پہ کہیں پہ بھی شرمندگی یا ندامت ہرگز نہیں تھی وہ اس چیز کو کہتا ہے کہ اس نے عورت کو اس لئے قتل کیا کہ وہ بچہ نہیں پیدا کرتی تھی لڑائی جگڑا کرتی تھی اس لئے اس کو قتل کر دیا لیکن اس عورت کے ساتھ دو بچوں کو قتل کرنے کا اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اور کسی کو بھی قتل کرنے کا وہ جواز دیتا رہے لیکن اس نے بلاخر تین قتل کی اور اس کے چہرے پہ ندامت نہیں تھی پولیس نے پکڑ دیا ہے چلان جمع ہوگا اس کو سزا ہو جائے گی وہ جیل چلا جائے گا اگر رشتہ داروں نے معاف کر دیا کچھ سر سے بعد وہ باہر آ جائے گا اور دوبارہ سے کرتا رہے گا ماہر نفسیات بھی اسی چیز پر زور دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی ہسٹری بنانے کی ضرورت ہے ان کے خاندانوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی منٹل ڈس آرڈر ہے کوئی پرابلم ہے تاکہ ایسے لوگ جو معاشرے میں اس قسم کی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہیں ان کو علاج کرائے جا سکے ان کو بہتر شہری بنائے جا سکے اور اس قسم کے واقعات کی روک تھم کی جا سکے آج کے پروگرام سے ٹیم جرم انجام اور اپنے محضبان عمر جاوید کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی آلانی گبار